ویلکم آل وی برز ساؤت افریقہ ٹی ٹوئنٹی لیڈ کے آج دو جو میچز کھیلے جانے ہیں میچ نمبر ٹوئنٹی سیون اور میچ نمبر ٹوئنٹی ایٹ اس کی پریڈ ایکشنز فل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں ٹاس وینر سے لے کے میچ وینر ڈریم لیون کے کی پلئیرز سکورز کی پریڈ ایکشنز اور یہ سارا کچھ پیچ رپورٹ کو لے کے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا موسٹلی چانسز ہیں کہ دونوں میچز بہت ہی اچھے ہوں گے اور دونوں ہی ٹیمز مطلب چار ٹیمز پلئے کر رہی ہیں تو چاروں ہی ٹیمز آپ کو دونوں میچز کی دونوں ٹیم فیورٹ اور انفیورٹ ہوتی ہوئی دیکھ سکتی ہیں دونوں میچز میں جو میچ نمبر ٹوئنٹی سیون ہے اس کی ٹاس وینر ٹیم جو برک سپر کنگ کی ٹیم یہ ٹاس وین کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور میچ نمبر ٹوئنٹی ایٹ کی ٹاس وینر ٹیم دربان سپر جائرز کی ٹیم یہ ٹاس وین کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے یہاں تک تو یہ ٹاس کی پریڈیکشن تھی اب مین جو برک ہے اس پہ آئیں گے میچ نمبر ٹوئنٹی سیون سن رائز اور جو برک کے درمیان کھیلا جانے ہیں جس میں کی پلئرز میسن کرین نمبر ون پہ سن رائز کی طرف سے بالنگ آپشن میں مگالہ نمبر ٹو پہ ٹو پلاس وکٹس لے سکتے ہیں اینڈری مرکرم نمبر ون پہ بیٹنگ آپشن میں ٹوئنٹی فائف پلاس سکور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیریل اروی ٹھیک ہے یہ چار کی پلئز میں نے آپ کو سن رائز کے بتائیں اور نیکسٹ آپشن میں جو برک کے کی پلئز آپ دیکھتے ہیں تو فارف ڈوپلیسی بیٹنگ آپشن میں نمبر ون پہ میتھیو ویٹ کو اگر موقع ملے گا تو نمبر ٹو پہ ٹوئنٹی پلاس سکور کر سکتے ہیں پیچ رپورٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ بیٹنگ وکٹ ہے میچ نمبر ٹوئنٹی سیون کی جوانس برک کا گروڈ ہے اور بیٹنگ وکٹ ہے یہاں پہ تھوڑا آئی سکور آپ کو دیکھ سکتا ہے چاہے سان رائز بیٹنگ پہ آئی یا جو برک آئے بیٹنگ وکٹ آپشن میں آپ جائیں گے تو کچھ بھی ہوتا ہے جب یہ جیسے ہی آپ کو میں نے لاسٹ میچ کی پریڈیکشنز بتائی تھی فینل میچ کی کہ ہیٹ اگر آ رہی تو کونسی جگہ پہ پہنچ کے آ رہی گی اور اس جگہ بھی پہنچ کے آ رہی ہے اور یہ بتایا تھا کہ بیٹنگ وکٹ ہے آپ کے سامنے بیٹنگ وکٹ تھی تو کہاں سے لاسٹ آورز میں بھی سکور بن گئے بیٹنگ وکٹ کی وجہ سے ہیٹ کو بھی اتنا ایڈوارٹیج ملائے کہ اتنی فیورٹ ہوئی ہے اچھا سکور کر کے ٹھیک ہے یہ چیز جو پیچ رپورٹ ہوتی ہے اس کو اگر آپ دیکھ کے میچ کو دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں گروڈ اپ ڈیٹس جو ہمارے پاس ہیں جو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تو آپ میچ کو انٹرٹین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کچھ لوگ آ کے اندر بولتے ہیں کمٹس کرتے ہیں غلط غلط کہ آپ کیوں زیادہ بولتے ہیں جی ٹوٹل میچ کے ریلیٹڈ بات کریں میرے بھائی جس کو نہیں پسند کونٹینٹ وہ سکپ کر کے جا سکتے ہیں میں نے کسی کے پاؤں تو نہیں پکڑے ہوئے نہ ہمیں ہی دیکھتا رہے نہ آر کسی کے مزاج آر کسی کے ساتھ ملتے ہیں نہ آر بندہ کسی کی بات سمجھ سکتے ہیں جن لوگوں نے ہماری بات سمجھے ہمارے کونٹینٹ کو فالو کیا ہے تو الحمدللہ وہ سارے پرافٹ میں ہی ہیں ٹھیک ہے اور کچھ نہ کچھ انہوں نے سیکھا ہی ہے اپنا ٹیم نہیں ویسٹ کیا جو لوگ نالج رکھتے ہیں یا جو لوگ مائنڈ رکھ کے سنتے ہیں ٹھیک ہے یا دیکھتے ہیں ویڈیو کو تو ان کے لئے یہ الفاظ بور رہا ہوں شب بور رہا ہوں جو لوگ آتے ہیں ٹوٹلی ہیٹرز ہیں جو یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کے لئے میں نے دو الفاظ ان کے لئے کافی ہیں کہ وہ جا سکتے ہیں میرے بھائی میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ بیٹھے رہے ہیں سوشل میڈیا ہے دو جاؤ گے تو دس آو گے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنا جو جا رہا ہے وہ اپنا نقصان کر کے جا رہا ہے جو جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی اپنا ہی نقصان کر رہا ہے ہم تو کلیر کٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ پیٹرن کو فالو کریں رول نمبر ون سبر رول نمبر ٹو لیمٹس لیمٹس کو تو آپ چھوڑے ہی نہ آنا اگر آپ نے آگے لائف میں سٹرگل نہیں کرنی کامیابی کی طرف جانا ہے تو لیمٹس میں ہی رہ کے آر کام کرو تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں ادروائز بڑے بڑے لوگ دیکھیں دیکھے کھاتے ہوئے ٹھیک ہے تو پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو غصہ تو آتا ہے لیکن یہی حقیقت ہے میرے بھائی ٹھیک ہے ابھی آپ کو میچ وینر ٹیم جو کے جو برک اور سن رائز کے درمیان میچ کھیل جانا ہے اس کی بتاؤں گا میچ وینر ٹیم جو برک کی ٹیم رہ سکتی ہے ہاری تو جیک پورٹ سٹائل میں اسی طرح قریب سے آ کے آ رہے گی ادروائز وین کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے میچ کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو برک آن بورڈ تھوڑی سی فیوریٹ ہے ٹھیک ہے جب آپ کو سن رائز میچ میں تھوڑی فیوریٹ دیکھیں کہ یہ ٹیم وین پریڈیکشنز میں تھوڑی فیوریٹ آگ یہ سن رائز تب آپ انٹرٹین کیجئے گا جو برک کی ٹیم کو جو برک اندین یہ میچ وین کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے پھر اگر آرتی ہے پھر بہت قریب سے آ کے آ رہے گی جیک پورٹ سٹائل میں آ رہ گی ادروائز وین کر جائے گی میچ نمبر ٹوئنٹی ایٹ سنچورین میں یہ میچ کھلا جائے گا اور یہاں پہ پچھ رپورٹ بالنگ ویکٹ ہے ٹھیک ہے دربن سپر جائنٹس ورسز پریٹوریا کیپٹلز اور اس میں آپ کو اگر یہ بتاؤں لاسٹ فائٹ جو ہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دربن سپر جائنٹس کی ٹیم بھی وہاں پہ بھی بالنگ ویکٹ آپ کو بتائی تھی ایٹی پہ آل آؤٹ ہو گئے تھے اور وہی پریٹوریا کیپٹل میں نے آپ کو وینر دی تھی جہاں پہ شارٹس ویڈیو میں آپ لوگ شارٹس میں بھی جا کے ویڈیوز دیکھ لیا کریں جو لوگ نئے سسکرائبر ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا اور ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو کونٹینٹ سمجھ آ جائے گا اور آپ بہت آسانی میچز کو انٹرٹین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بالنگ ویکٹ کے آپشن میں اگر آپ جائیں گے تو جو بھی ٹیم سیکنڈ بیٹنگ پہ آئی اسے اس میچ میں تھوڑا ہینڈی کیپ رہے گا ٹھیک ہے تو ہم نے آپ کے ساتھ جو میچ اون بورڈ فیورٹ ٹیم ہے وہ شیئر کریں گے اپنی گرونڈ اپ ڈیٹس اور یہ سارا کچھ دیکھ کے تو یہاں پہ میچ وین پریڈیکشنز میں اون بورڈ اس ٹیم فیورٹ قرار دی جارہی ہے پریٹوریا کیپٹلز ٹھیک ہے لیکن ہماری جو میچ وینے ٹیم ہے وہ ہم آپ کے ساتھ اگر شیئر کرتے ہیں تو اتنا آپ کو میں بتا دوں یہ میچ جیک ورڈ میچ بن سکتا ہے اب جیک ورڈ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹیم قریب سے آکے جیت جائے یا ہار جائے کچھ لوگوں کو جیک ورڈ کی میرنکس نہیں پتا اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو فالو کرو گے تب ہی آپ اس میچ کو انٹرٹین کر سکتے ہو اس میں تھوڑا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اس میچ میں کیونکہ یہ میچ لوگ سکورنگ گیم سارا کچھ بھی رانگ جاتا ہے لیکن میچ کی جو وننگ ٹیم ہے وہ جہاں سے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں سے پک کر سکتی ہے اور یہاں تک آئے گی اس میں آپ ایٹی پرسنٹ پاس ہونے کے چانسز مائن میں بنا کے یہ میچ کو انٹرٹین کریں اس میں اتنا آپ ڈوٹ فول نہ جائیے گا کیونکہ ہم نے ایک کنٹینٹ کو فالو کرنا ہے اور ساری پریڈیکشن انٹرٹینمنٹ پرپس کے لحاظ سے آپ ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے تو آپ لوگ کینڈلی کمیوٹی گائرلینز کو فالو کرتے ہو اس ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ میچز کو اچھی سے اچھے سے انٹرٹین کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ لازٹ فائف میچز کی پرفارمس دربن چار آرہی ہوئی ہے ایک جیتی ہوئی ہے پریٹوریا دو آرہی ہوئی ہے تین جیتی ہوئی ہے لیکن یہ بتا دو ٹیمیں دونوں بلکل ایکوئل ہیں صرف پرفارمس کے ویعاف پہ تھوڑی فیوریٹ قرار دی جارہی ہے ون پریڈیکشن میں پریٹوریا کیپٹلز کی ٹیم ادروائز میچ ون پریڈیکشن میں اگر جاتے ہیں تو میچ وننگ ٹیم دربن سپر جائنٹس کی ٹیم یہ میچ ون کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں گا کہ یہ میچ اگر آتی ہے تو بلکل خریف سے آ کے آ رہے گی ادروائز ون کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اب یہ جتنی چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی ہے نا اب آپ کو ایک اور بات اس پہ ایڈ کر لیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان سپر لیگ کے میچز سٹارٹ ہونے والے ہیں اب موسٹلی ہم انہی پہ ہی ورک کریں گے زیادہ تر ویڈیوز نہیں آئیں گی ابھی جو رننگ میچز ٹھیک ہے مین وار کا بندی پہ ہوگا اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں جو امپیڈ میں مارا پیکج ہے وہ جس کو چاہیئے وہ بھی آ سکتا ہے وہ پاکستان سپر لیگ نہیں چاہیئے میرے بھائی فری میں ساری پریڈ ایکشنز یوٹیوب پلیٹ فارم پہ چاہیئے اپنے ویورز کے ساتھ سارا کچھ فری میں شیئر کریں گے لیکن اس کے لئے آپ لوگوں کو اپنا فیڈ بیک دینا پڑے گا چینل کو سسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ سیکشن میں زیادہ کمیٹس کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں مطلب گروس میں جس طرح بھی آپ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر کریں گے یا لائک کریں گے آپ کا فیڈ بیک آئے گا تو آپ کے ساتھ میں جو جتنے بھی پاکستان سپر لیگ کے میچز ہیں وہ سارے فری میں ہی شیئر کروں گا اور اس میں میں موسٹ لی آپ کو اتنا نائنٹی پائی پرسنٹ ایکوریسی کے ساتھ اس میں چلیں گے اور انشاءاللہ امید کریں گے کہ ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی جائے تینک یو